جناب میر خان محمد جمالی صاحب میر صاحب کا مائک کھولیں سر تینکیو سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس مصر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے because he is not elected تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک نون الیکٹڈ آدمی کو اپنا فائننس منسٹر لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹس کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا ٹائم پاس کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جنابی آلی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے بڑے دعوے گورنمنٹ